سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو اور جس ملک کی بابت خداون نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان چالیس برسوں میں خداون تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو آجز کر کے آسمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تُو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں اور اس نے تجھ کو آجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا اور وہ من جسے نہ تُو نہ تیرے باب دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداون کے موں سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے ان چالیس برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپلے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجھے اور تُو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبی کرتا ہے ویسے ہی خداون تیرا خدا تجھ کو تنبی کرتا ہے سو تُو خداون اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا کیونکہ خداون تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں وہ ایسا ملک ہے جہاں روغندار زیتون اور شہد بھی ہے اس ملک میں تجھ کو روٹی باعفرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہے اور وہاں کے پہاڑوں سے تُو تانبہ کھوٹ کر نکال سکے گا اور تُو کھائے گا اور سیر ہوگا اور اچھے ملک کے لیے جسے خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا سو خبردار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تُو خداون اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے ایسا نہ ہو کہ جب تُو کھا کر سیر ہو اور خوشنبان گھر بنا کر ان میں رہنے لگے اور تیرے گائے بیل کے گلے اور بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال باکسرت ہو جائے تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تُو خداون اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لائیا ہے اور ایسے وسیع اور ہولناک بیعوان میں تیرا رہبر ہوا جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی وہاں اس نے تیرے لئے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا اور تجھ کو بیعوان میں وہ من کلائیا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے تاکہ تجھ کو آجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے اور ایسا نہ ہو کہ تُو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی بلکہ تُو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے جیسا آج کے دن ظاہر ہے اور اگر تُو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور اور معبودوں کا پیرو بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرے تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤگے تم بھی خداوند اپنے خدا کی بات نہ ماننے کے سبب سے ہلاک ہو جاؤگے آمین